بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر میں احسان اقبال ہوں خبردان میں خوش آمدید آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آج ہم جس گھوڑے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ گھوڑا بھی انتہائی خوبصورت تھا اور اس کے آگے جو بچے ہیں وہ آج کے زمانے میں پاکستان کے دیسی گھوڑوں میں انتہائی اہم مقام بھی رکھتے ہیں خوبصورتی کے حساب سے بھی اپنی باڈی سٹرکچر کے حساب سے سولہ بند جو گھوڑوں میں گنے جاتے ہیں دیسی گھوڑوں میں ان کے حساب سے بھی وہ گھوڑے ایک بڑا اچھا کہا جا سکے ایمج رکھتے ہیں تو آج میں رحمت گھوڑے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رحمت گھوڑا کہاں سے بریڈ ہوا کس فارم پہ تھا کون اس کا انر تھا اور اس کے جو آگے بچے تھے یا موجود ہیں وہ کن کن کے پاس ہیں بڑی مزے کی اور بڑے خوبصورت گھوڑے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ معلومات دا دیسی ہورس بک سے لی جا رہی ہے جو کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی حلی وڑیچ لیرہ صاحب نے اس کو ترتیب دیا اور لکھا ہے بہت سے لوگوں کے پاس اور بھی گھوڑے موجود ہیں میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں میں انشاءاللہ جلد پاکستان آوں گا اور اپنے بھائیوں کے پاس ضرور حاضر ہوں گا اور جتنے بھی خوبصورت گھوڑے ہیں جتنی بھی دیسی بریڈ کے گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں میں فیزیکلی خود ان گھوڑوں کو آ کر دیکھوں گا بھی اور اپنے شوقینوں کو ان کا شوق بھی کروائیں گے تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں ایک ٹاک پر خبردان کے نام سے ہمارا جو پیج ہے وہ بھی موجود ہے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب اس وقت جو گھوڑا آپ کی سکرین پہ ہے یہ رحمت گھوڑا تھا اس کے باڈی کا سٹرکچر اس کے کانوں کی خوبصورتی سے لے کر اس کے سموں تک آپ باڈی کا ایک ایک آنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز سے اس گھوڑے کو بنایا تھا اور یہ گھوڑا نیزہ بازی کے میدانوں میں خوبصورتی کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور یہ جو گھوڑا ہے یہ میاں فرد مگو صاحب جو ہیں ان کی ملکیت میں تھا اور اس گھوڑے سے انہوں نے بہت سے بچے لیئے اس گھوڑے کی جو پیدائش ہے اس کا جو باپ تھا وہ بے کلر کا تھا اور اس کی جو ماں تھی وہ ساوے رنگ کی تھی اور وہ ماں جو تھی وہ جنگ میں موجود تھی اور اس کو میاں فرد مگو صاحب جو ہیں وہ اونڈ کرتے ہیں پھر یہ گھوڑا جو ہے یہ بڑے نامی گرامی اور بڑے خوبصورت گھوڑوں کا باپ بنا جن میں سرے فیرست کرم گھوڑا انتہائی مشہور و معروف خوبصورت اچھی قد باڈی کا پھر نعمت گھوڑا پھر اس کے بعد میرا سلطان گھوڑا اور اس کے علاوہ میاں فرد مگو صاحب کے پاس اس کے بہت سے بچے جن میں بچھیریاں بھی ان کی تعداد بھی کافی ہے وہ میاں فرد مگو کے فارم پر ہے لیٹ رحمت نے جو مشہور و معروف بچے پیدا کیے ان کی پروجنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں میرا سلطان میرا سلطان جو گھوڑا ہے یہ رحمت گھوڑے سے پیدا ہوا اور یہ میاں فرد مگو صاحب جو ہیں یہ ان کی ملکیت میں ہے پھر یہ ایک کمید رنگ کا گھوڑا ہے یہ بھی میاں فرد مگو صاحب کی ملکیت میں ہے اس کو بھی رحمت سے جو ہے وہ پیدا کروایا گیا پھر برکت گھوڑا آپ کے سامنے ہے یہ بھی میاں فرد مگو صاحب کے فارم پر موجود ہے پھر مشہور و معروف کرم گھوڑا جس کی میں نے فیزیکلی اس فارم پر جا کر میاں محسن پوری صاحب جو ہیں ان کی ملکیت میں یہ گھوڑا ہے کرم بہت خوبصورت انتہائی خوبصورت گھردن انتہائی خوبصورت کان چوڑا سینہ چھوٹا آسن لمبا تانہ یہ ساری چیزیں اس گھوڑے میں میں نے موجود پائی ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرم کی اور کرم آپ کے سامنے اس وقت کرم جو ہے یہ رحمت گھوڑے سے ہی اس کو بریڈ کروایا گیا لیکن جو بریڈ کروایا گیا وہ مانی شریف والے جو پیر ہیں انہوں نے اس کو بریڈ کروایا تھا پھر اس کو بریڈنگ کے لئے بھی ایکسٹنسیولی یوز کیا گیا اور اس نے بہت سے خوبصورت بچہرے پیدا کیے جن میں جانے محفل جو ہے وہ بھی بڑا مشہور بچہرہ ہے اور محسن پوری صاحب جو ہیں ان کی ملکیت میں ہے محسن پوری صاحب نے اس گھوڑے سے بہت سے بچے لیے ابھی بھی یہ کرم جو گھوڑا ہے میاں محسن پوری کے پاس ہی موجود ہے اب اس سے جو آگے بچے پیدا ہوئے میں تصاویر لگاتا جا رہا ہوں اور اگر ان کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جانے محفل گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرم گھوڑے سے پیدا ہوا اس کے بعد یہ خوبصورت ترین آلی شان گھوڑا ہے یہ بھی کرم گھوڑے سے پیدا ہوا اور اس کے جو مالک ہیں وہ عرفان ملوانہ صاحب ہیں پھر یاسوب گھوڑا ہے اور یہ اس کی جو ملکیت ہے میر افضل خان اور اقزی ان کی ملکیت میں ہیں پھر یہ ایک چمبہ گھوڑا ہے یہ بھی کرم سے پیدا ہوا اور محسن پوری صاحب کی ملکیت نہیں اس وقت بھی موجود ہے تو یہ تمام خوبصورت ترین گھوڑے رحمت گھوڑے سے پیدا ہوئے ہیں رحمت گھوڑے کی پیچھے پروجنی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں چونکہ میں یہ کتاب کے حوالے سے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو رحمت گھوڑا میاں فرد مگو صاحب کے فارم پر موجود تھا رحمت سے آگے انہوں نے بہت سے بچے لیے کرم بھی ان میں سر فہرست ہے اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ برکت گھوڑا بھی ہے اس کے بعد جی اس میں نعمت گھوڑا بھی ہے اور میرا سلطان گھوڑا جو ہے وہ بھی رحمت گھوڑے سے پیدا ہو رحمت گھوڑے پر تھوڑی سی ڈسکشن میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کانوں پر اگر جائیں کان جیسے دیشی گھوڑوں کی ایکسپلین ہو چکے ہیں کہ دونوں کان جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملنے چاہیے کان چھوٹے ہونے چاہیے چوڑے نہیں ہونے چاہیے ایک دوسرے سے فرق میں ہونے چاہیے کانوں کی کنوتیاں جو ہیں نوکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تارے مڑی ہونے چاہیے اس کے بعد اس کے گردن پہ آ جائیں تو گردن بھی انتہائی خوبصورت ہے اس کے فیس پہ آ جائیں تو موٹی آنکھیں ہیں کھلے نتنے ہیں پھر چوڑا سینہ ہے سم چوڑے سم ہیں نلی گوڑے کے جو ہے وہ بھریق ہے آسن چھوٹا ہے تانہ لمبا ہے پٹھا چوڑا ہے خوبصورت بھریق چوٹی سٹی والی پونچل ہے تو اس گوڑے نے پھر آگے بچے جو دیئے وہ بھی انہی خصوصیات کے حامل ہیں یہ تمام گوڑے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کابرال بلڈ لائن کو بریفلی ایکسپلین کر دیا پھر اس کے بعد ذلہ نرگانے والی پھر اس کے بعد ذلہ سیال والی پھر اس کے بعد مذر بوجیہ والی بلڈ لائن پھر بڑے کلے والی بلڈ لائن اب یہ رحمت گوڑے کی بلڈ لائن ان تمام گوڑوں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ دیسی گوڑوں کی تو کوئی پیڈگری موجود نہیں ہے دیسی گوڑوں کی پیڈگری بھی موجود ہے ان کی نسلوں کا بھی لوگوں کو علم ہے صرف مقصد جو ہے وہ بتایا نہیں گیا لوگوں تک بات نہیں پہنچائے گئی کہ کون سا گوڑا کس کا بچہ ہے کہاں سے آیا کس نے پیدا کروایا بک کے کس کے بعد سلا گیا اس کے پاس جا کر اس نے کتنے بچے دیئے اگر یہ تمام ڈیٹا ایک جگہ سیو کر لیا جائے تو پھر وہ پیڈگری جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی گوڑیوں کو کراوس کروانے جائے یا جن لوگوں کے پاس گوڑیاں کراوس ہونے کے لیے آتی ہیں وہ اپنے سٹالین کا نام لکھیں جو گوڑی کراوس ہونے کے لیے اس کا نام لکھ لیں اس کے مالک کا نام لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ بات یہ چیز محفوظ ہو سکے کہ ہاں واقعی یہ گوڑی ہمارے گوڑے سے کراوس ہوئی تھی اور اس نے یہ بچہ دیا پھر وہ آگے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایڈ ہوتی جائیں گی جن لوگوں نے میرے سا رابطہ کیا کہ ہمارے پاس بھی فلاں فلاں گوڑوں کے بچے موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ سیگمنٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بنا دوں کہ جن جن کے پاس جو جو گوڑے موجود ہیں ان کی ویڈیوز منگوائی جائیں اور ان پر پھر میں مکمل معلومات اس یوٹیوب چینل پر ضرور شیئر کر دوں گا مقصد کوئی ویوز لینے کا نہیں ہے کوئی کمائی کرنے کا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ علی بھائی نے کتاب کو لکھا ہے انگلیش میں میں اس کو ڈیجٹل میڈیا پہ اردو ٹرانسلیٹ کر کے محفوظ کر دوں اس ڈیٹے کو ہم رہے نہ رہے جب بھی کوئی شخص دیسی گوڑوں کے بارے میں معلومات لینا چاہے وہ صرف نام لکھے یوٹیوب پہ جا کر یا ڈیجٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور ان کے سامنے ہمارے دیسی گوڑوں کی تمام تر ڈیٹیلز نکل کے سامنے آ جائیں یہ سارا کام صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان گوڑوں کی بریڈز کو ہم ڈیجٹل میڈیا پہ محفوظ کر دیں کوئی کل کو یہ نہ کہے اتنے خوبصورت دیسی گوڑے موجود تھے تو ان کی نسلیں کہاں گئی اس کے پاس ہیں کسی کو پتا نہیں ہے ہمیں پتا ہے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اب آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ آپ لوگ بھی اس معلومات کو ہمارے جتنے بھی شوقین بھائی ہیں ان تک ضرور پہنچائیے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا نیکس ویڈیو میں راوی کے گوڑوں پر یا دوسرے جو مشہور و معروف گوڑے موجود ہیں پاکستان میں ان پر بنانے جا رہا ہوں اور اس چینل کو سپورٹ بھی کریں اس کو سبسکرائب بھی کریں خدا حافظ